جائے سائن جی دی جائے بابا مراد شاہ وڑی جی ربک جائے سائن جی ساتھ سوچے اسی ایس ایو فیشیل چینل دے نال جڑی ہوئی ہر ایک نیک رون سلام ہے نکا سواگت ہے جائے چینل تے پہلی وری آئے ہوتا ہے چینل نو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن ضرور دباؤ تاکہ تو نون وڑی ویڈیو دی جو آپ ڈیٹوں مل دی ربے بابا فریدہ میں جانیاں دکھ مجھ کو دکھ سباہ جگ اوچھے چڑھ کے دیکھیا تکر کر اے ہی اگ فرید صاحب فرمارے ہیں بابا فرید جی کہنے دے یا کہ میں لگیا کہ میں ہی وہ دکھی ہیں پر دکھی تا سارا جاگی ہے جی تو اٹھے چڑھ کے دیکھیا تھا کہ اندھے کارکار اے ہی اگ ساری دنیا جہاں ہی اگ لگی ہوئی ہے دکھاں دی کہ تم ہی دکھی میں بھی دکھی دکھی یہ سنسار پھر اس دکھیہ سنسار میں کون سکھی سرکار آگے سے سرکار فرمائے اس دنیا میں وہی سکھی جو رام کے داس سائنوں رہی فرماؤدے ہوں دے کہ جیڑا راب دا داسا رام دا داسا کہندے وہی ہے وہی سکھی ہے بھائی سائن لوگ کا اکثر فرمایا ہے کہ جیڑا پرماعتما دا داسا وہی سکھی ہے ان اتھے ہار بندے نوں اپنا دکھ ہی وڈا لگتا ہے اور کھوالا مہینو دین چشتی صاحب فرماؤدے سی کہندے جدو دوسرے دے دکھ سنن دی آت پہ جاوینا تا پھر اپنے دکھ انسان نوں پول جانتا ہے پر سارے کہندے میں دکھی ہیں میں دکھی ہیں اتنا دی ایک کہانی ہیں صوفی کہانی ہیں ذرا گور فرمانا کہندے کہ ایک بندہ بہت دکھی اپنے اپنو سمجھے اور دکھی سیوی کہندے انہیں روز ہی اس خدا نوں اس ربنوں اس پربونوں پراتھنا کرنی پوجا کرنی کہنا کہ اے ربا میں تیرا کی وگاڑیا ہے ذرا گور کرنا کیونکہ یہ خیر دے بھی بندے رابنوں ہی کہنا ہوں وہ کہندے بھی ربا میں تیرا کی وگاڑیا ہے انہیں دکھ تمہیں نوں دتے ہے میں تیرا کی وگاڑیا ہے اساری دنیا دیکھ سکھی ہے اساری دنیا سکھی ہے بس میں نوں چھڑ کے تجیم اکدے کسے دکھی نوں ملے آن تک انہوں بھی انہیں دکھ نہیں ہیں جنہ میں نوں دکھ ہے میں نوں بہت دکھی ہے آخیر میں نوں اے دستے میرے پرماتما میرے ربا میرے زنیاں کہ میر تو کی قصور ہویا ہے آخر میرا قصور کی ہے تو کیوں میں نوں انہیں دکھ دینا ہے ہونو رو جی ربنو تانے میرے ماردہ ہو جاندہ تانے میرے ماردہ سو جاندہ ایک رات گھنے انہیں سپنا دیکھیا سپنے دے ویچوں نے دیکھیا کہ اکاش دے وچوں اس آسمان دے وچوں خدا وند کریم بول اٹھیا ہے پرماتما بول اٹھیا ہے کہانی ہے ذرا گوھر فرمانا پرماتما بول اٹھیا ہے کہ آج تیری زندگی بدلن دہ دن آ گیا تو کہنا ہے نا کہ سب تیرے تو بڑے سکھی ہے تو سب تو جیدہ دکھی ہیں تو سپنے دے وچ کہہ رہا ہے کہ ہان جی پربو ہان جی مہراج ہان جی رب جی اہی تا میں کہہ رہا ہے زندگی پار میں اہی کہنا رہا ہے میں ساری زندگی اہی کہنا رہا ہے کہ میں بہت دکھی ہیں میرے تو بد کوئی دکھی نہیں ہون جا کے سنوائی ہوئی ہے کتھے تھی تسی انہی دیر پرماتما جی تسی کتھے جلے گئے تسی کیوں انہی لیٹ سنوائی کی تھی اور اب کہیں دے چالا جو سنوائی تری ہو گئی نا کہیں دے ادنا کر اٹھ جا ہوں تا کہیں دے ایک وڈا جا پا ون بان رہی آسی اور کچھ تیار سی تے کچھ بان رہی آسی اور جڑا بان رہی آسی ادھر نوں ساری دنیا ہی جا رہی ہے ساری دنیا ہی جا رہی ہے اور ملو کافی لوگ ہے اور لوکانے اپنے پیٹھتے نا اپنے پیٹھ کے کچھ گٹھڑیاں چکیاں ہوئی چوڑے کہڑوں ایدھا کپڑی دیں گٹھڑیاں کہندے موڑے دیں چکیاں ہوئی کیوں کی ساری دنیا کہہ گیا ہے کہ اپنے اپنے دکھ ذرا گور فرمانو ساری دنیا ہی جا کہہ اپنے اپنے دکھ تے اپنے اپنے سکھ اپنی اپنی گٹھڑی بند لو اپنے دوکھان دی اپنے سخان دی گٹھڑی من لو بان کے نا زراغ گوھر فرمانا اپنے دکھان دی اپنے سخان دی خون دی بھٹا خون discover بان کے نا چھتی آجو اسolds دے لها مولندہ ہی تعالیٰ انہوں ل��ندہ موقع ہے خون فٹا خونは جیڈا پاون سی مندر سی اتھے پہنچ گیا سارے لوگ کا اندھی پیڑ لگی ہے اپنی اپنی گٹھڑی لے کے آئے ذرا گور فرمانا دنیا ہی دنیا ہے گٹھڑی اپنی اپنی چکی ہوئی ہے اتھے جا کے ہون راب دا حکم ہویا پگوان دا حکم ہویا آگیا ہوئی کہ سارے جانے نا اتھے نا جیدہ مندر سی گا پاون سی دیکھ رہے آئے انسان اتھے کہن دے کیلے نہیں ہوندے جیدہ لگے ہوئے کیلے لگے ہوئے سی تو کہن دے انہا کلنا دے اتھے نا اپنیا اپنیا گٹھڑیاں ٹانگ دے ہو سارے نے اپنیا گٹھڑیاں چوڑا سی جڑا ایک چا سکھ ایک چا دو خجڑے سی گے وہ سارے آنے انہا کلنا دے اتھے ٹانگ دتے پھر کہن دے کہ پرماتمہ نے اس خدا نے اس عیشور اس راب نے حکم کیتا کہ جیڑی جیڑی گٹھڑی پاہی تا نو چاہی دی ہے نا وہ چاکڑو پر شرطے بھی سی کہ سوکھ والی گٹھڑی بھی چکڑی ہے تا دکھ والی بھی چکڑی ہے بیتا نو جیڑی گٹھڑی چنگی لگ دی ہے نا وہ چاکڑی ہے پر سوکھ بھی چکڑا ہے تا دکھ بھی چکڑا ہنے اینی جدوں گل ہوئی تراش بہت سی ہو تھے پاک دوڑ پاچ دوڑ مچ گئی بابا جی رگوار فرمانا تھارے پاچ رہے ہنے اے جیڑا انسان چی اے جیڑا شکس چی یہ بھی گیا پر دیکھ کے بڑا حران ہویا کہ یار سارے نے اپنیاں اپنیاں گٹھڑی ہی واپس چن لیا اس شکس نے دیکھا کہ سارے نے اپنیاں اپنیاں گٹھڑیاں چوکڑیاں ہیں تے اے دی گٹھڑی بھائی زی اے نے بھی ہوئی واپس چوکڑی تا کہنے دیا کہ اس وقت پرماتما مسکر آیا اکاش دویچ بڑی اسمان دویچ بڑی کھلکھلا ہٹ ہوئی تا راب نے کہا کہ پائی کی گل ہونے اپنیاں اپنیاں گٹھڑیاں کو چک لیا ہیں تو شکس کہنے دا کہ جدو میں دوجیاں دیاں گٹھڑیاں دیکھیاں نا تو بہت زیادہ وڈیاں سی اپنی ہی گٹھڑی جڑی ہے وہ چوڑا جڑا ہے دکھانا وہ چھوٹا لگنا سی اپنے ہی دکھانا چوڑا جڑا ہے وہ چھوٹا لگنا سی اکٹ اکٹ اجڑے منو دکھ ہے انہا بارے منو پتا دیا ہے نا کہ منو یہ دکھ ہے مجھے پریشانی ہے جسدہ میں تیرے کوئی حال مانگ سکتا پر ہون دوجہ دے جڑے دوکھ ہے انہ بارے مجھے پتا نہیں ہے کہ کی ہے ہون بڑا پہ دے ویچ انہیں زیادہ دوکھ کون لبے اور وہ بھی اور جڑے مجھے پتا ہی نہیں ہے اور جڑے پارے لگ رہے ہیں اپنے دوکھ تا جانے پہ جانے ہیں دوجہ دے دوکھ کدے دیکھے ہی نہیں ہے پرابو پہلا مجھے اپنی جڑی گھٹڑی ہے اوہ پاری لگ رہی سی کہ میرے دکھاں دی گھٹڑی جڑی ہے بہت پاری ہے پر اوہ دو میں اب باقی گھٹڑیاں لوکاں دیاں دیکھیاں نہیں سی پر ہون جدو میں دیکھیاں تھا منہوں پتا لگیاں کہ پائی یہ دا بڑے بڑے گھٹڑ ہے یہ تا میرے تو بڑیاں گھٹڑیاں چکی پھرتے تا میں اپنی ہی چکڑی منہوں اپنا ہی ٹھیک لگیا کہ زندگی چا پا میں کچھ برا ہے پا میں پڑا ہے اوہ جدہ دا بھی یہ کٹو کٹاپنا دا ہے زندگی پر اے نا دے نال رین دا میں نوں ایکسپیرینس تے ہو گیا ہے نا ہون جدو اے میں نوں انوباب ہو گیا ہے جدو اے نا دا میں نوں ایکسپیرینس ہو گیا ہے تو میں کوئی نہ کوئی حال لے دا کارڈی لاؤں گا ایتنا نا لاؤں گا پر ہون نوے دوکھ کسے دے وہ بھی اے شبوڑا پی دے بیچ کدہ لاؤں گا پتا نہیں کڑے نوے نوے چنجٹ پہ جانے ہیں چنانال پتا نہیں میرے کو نپٹیا جانا ہے کہ نئی نپٹیا جانا ہے جدو نوے نوے لے دوکھانے ہیں اونا دا تے میں نوں ہون پتا نہیں ہے کہ کی کٹھنائی ہے اوڈی کی اوڈی پریشانی ہے کہ اے شکر کے میں دیکھ کے بڑا حران ہویا کہ میں تا سوڑ دا سی کی میرے ہی دکھاں دی پانڈا بڑی پاری ہے میرے ہی دکھاں دی گھٹھڑی بڑی پاری ہے پر ایتھے تھا میرے تو بھی بڑیاں بڑیاں گھٹھڑیاں ہیں یہ اس کر کے میں اپنی ہی چون لے ہر بندے نے جننے بھی لوگ سی ہو تھے اپنی اپنی چونی کسے نے بھی دوسرے دی گھٹھڑی نہیں چونی سارے نے اپنیاں اپنیاں چونیاں اپنے اپنے دکھا دیاں گھٹنیاں واپس چک لیں کیونکہ انسان ایک کہانی کی دازدی ہے انسان کہنے دے کہ دھوجے دیاں خوشیاں دا دیکھتا ہے تے اپنے دکھ دیکھتا ہے یہ بڑی بدقسمتی والی گالہ سائن لوگ فرموں دے کہ انسان جدو بھی دیکھتا ہے نا اپنے کشتا والی دیکھ جانتا ہے منو آنی ملے منو او نہیں ملے منو او نہیں ملے منو او نہیں پرابت کر پایا میں اوہ نہیں پراپت کر پایا جے میں نے آ چیز مل جان دی تا میں خوش ہونا سی اپنے اپنوں کسے چیز نہ جوڑ دن تا تا اپنے آپ ہی اپنے اپنے دکھی گار دا رہن تا اور سوچ دا ہے کہ دوجہ بڑا سکھی اور جدوں انسان دوسرے دا سکھ دیکھن لابن دا ہے تا اپنے دوکھ دیکھن لابن دا ہے تاک اندے ایک بڑا ہی پرم پیدا ہوندہ انسان نو لگ دا ہے کہ سارا جگتی مجھے دے بیچ ہے کہ ساری دنیا ہی مجھے دے بیچ ہے کہ میں نو چھاڑ کے اسے لئے تاہین لوگ کا فقیرہ نے خواجہ صاحب نے فرمایا سی جے تو دوسرے دے دکھانو دیکھن لابنے تا اپنے دکھ چھوٹے لگن لابنے اوہ پائی کہن دے جے تیرے تھوڑے بہتے کشٹ آئے ہیں تا تو انہ نا نپٹ لیں گا جے ایس گالدہ یقین رکھیں گا جنہوں تانے دنیا ہے نا جے او سے نو ہی کہویں اوہ دے یگی ارداس کریں اوہ دے یگی بینٹی کریں کہ میرا دیا مال کا ایک کشٹ آیا ہے میں تیرا ہاں تو تو میرا ہے جدو اے یقین ہو جاوے کہ میرا رب میرے نال ہے میرا خدا میرے نال ہے تا پھر پریشانیہ دا بھی ڈاٹ کے سامنا ہو سکتا ہے کائن لوگ فرمو دے ہیں کہ جس نو یقین ہے کہ میرا رب میرے نال ہے میرا خدا میرے نال ہے اوہ پریشانیہ دا سامنا کار سکتا ہے ان ایک پریشانی کچھ پرانی ہے تا نو پتا ہے کہ یہ پریشانی ہے ان نپڑ دیا نپڑ دیا تھوڑا وقت ہو گیا آخر ایک نیک دنو مکڑی ہے سائن جی کہن دے ہون دے بابا لاڈی شاہ جی فرمو دے ہی کہ کی ہویا جا چار دن اوکھے آگے یہ تھے صدا مجبوریاں نے بہن ہی رہنا کہن دا پا آپ کی جے اوکھے وقت آیا ہے تا سوکھا بھی ہونا لاڈا ان انسان دوڑے دا دیکھ دے دیکھ دے اے سوچتا ہے کہ میں نو بڑا دوکھ ہے اے تھے اس کہانی میں چہید اسے کہ پائی ہار ایک دی گھٹڑی وڈی ہے ہار ایک نو اپنی دکھان دی گھٹڑی جاڑا وڈی لگتی ہے تا دوسرے دا سوکھا وڈا لگتا ہے کیونکہ انسان دوڑے دا سوکھ دیکھتا ہے تا اپنا دوکھ دیکھتا ہے اے ہی انسان دی پول ہے اے سے نو بابا فرید صاحب نے فرمایا ہے کہ فریدہ میں جانے آ دکھ مجھ کو دکھ سبائے جگ اوچھے چڑھ کے دیکھیا تک کر کر اے ہی اک تا جڑا کہندے ہوا دا داس ہے نا اس سکھی ہو جانتا ہے کیونکہ ہوا دی ہر رضا نو مسکرا کے قبول کرتا ہے جے کشت آ جاندے ہے تا کبراندہ نہیں ہے کیونکہ انو پتا ہے کہ جے آج کشت آیا ہے تا کل نو سکھ بھی آئے گا اور جے سوکھ آیا ہے تا کشت بھی آئے گا پر وہ اینا دونہ حالاتاں دے ویچے ایک چیز نو پھڑ کے رکھتا ہے او ہے اس پرماتما دا نام اس رابدہ نام اس رام دا نام اپنے گروہ مرشد دا نام اپنے سائن دا نام امیدانی گیندے جڑی نام کلندر دا لین دیے جڑی نام اللہ دا لین دیے او پرلے پار جا بین دیے جڑی نام خدا دا لین دیے وائے گرو دا لین دیے ایشور دا لین دیے اپنے مرشد دا لین دیے کلندر دا لین دی او پرلے پار جا بین دیے سارے انو سلام ہیں جے کوئی گل سنو دیں گلتی ہوگی ہوگی ہوئے معافی دا اکدارا اپنے یہ دعا مانچے یاد رکھے ہو جے سائن جی بھی جے بابا مراشا بڑی جی گروہ پیڑا رہے برا فقیران دی جہ جہ کار بابا جی صاحب علیہ السلام